موسیقی 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 ہمارے ہریانہ کے بچوں کو کیوں نہیں دیتے نوکریہ کیوں آپ بھار کے بچوں کو نوکریہ دیتے ہو ہم تو اب تب مانیں گے ملوڑال کھٹر کو جب وہ یہاں کے ہریانہ کے بچوں کو نوکریہ یہ تواب میں مددلوں گا اگلے پانچ سال کے لئے کانگریس پارٹی کا کیا روڑ میں آپ آگلے پانچ سال کے لئے کانگریس پارٹی جو ہماری جتنی بھی پلز آپ نے دیکھے ہوں گے جو ہودا جی کی سرکار میں بن گئے دے اتنے کے اتنے ہی ہیں ہمارا جو کاریہ رہے گا وہ ان کو پورا کرنا رہے گا جو گریب جنتا ہے ان کی جو ہے ہم لوگ پینشن بڑھائیں گے اور ان کو سستہ آناس دیں گے اور جو نوکریہ رہیں گی وہ ہمارے ہریانہ سٹیٹ کے بچوں کی رہیں گے خیرہ سب آپ کیا کہیں گے آپ کی پارٹی نے پہلی بار چناب میں تال ٹھوکی ہے اسے میں یہ تمام جو نیتا ہیں تمام پارٹیاں آپ لوگوں نے دیکھی ہیں آپ کی پارٹی پچھلے پانچ سال کے کام کاج کا کیا حساب دیکھتی ہے اور پانچ سال اگلے فیوچر کے لیے آپ کا روڈ میپ کیا ہے دیکھئے ویپین جی پارٹی جرور نہیں ہے لیکن نتیاں پرانی ہے چودری دیویلال جی کی نتیاں کو لے کر مانیہ دشانچ سنگھ چوٹالا جی ہریانہ پردیش میں نکلے ہیں جس پرکار سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مانیہ دشانچ سنگھ چوٹالا نے سنسد میں رہ کر ہریانہ کے لوگوں کی آواز اٹھائی ہے وہ سنسدہوں کی دس آنسد یہاں پر چن کر گئے تھے ہریانہ پردیش کے کیول ماتر ایک دشانچ سنگھ چوٹالا تھے جنہوں نے کسانوں کی آواز اٹھائی ویپاریوں کی اٹھائی یواؤں کی اٹھائی شاتروں کی اٹھائی سبھی ورک کی آواز اٹھانے کا کام دشانچ سنگھ چوٹالا نے کیا اور آپ دیکھیں گے کہ اب ہریانہ ویدان سبہ کے چناب ہونے جا رہے ہیں تو لوگ کہیں نہ کہیں دشانچ سنگھ چوٹالا کی طرف ٹک ٹکی لگائے بیٹھے ہیں کہ کس دن دشانچ سنگھ چوٹالا جی چنڈیگڑ کی گدی پر بیٹھے اور اس ہریانہ پردیش کا وکاس ہو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے نرنتر پانچ سال سے کس پرکار سے بیجے پی نے ہمارے کو پینتیس اور چھتیس میں باتنے کا کام کیا میرے بھائی بتا رہے تھے کہ ہم نے کتنے روزگار لگا دیئے اور میڈم نے بتایا کہ جو ساٹھ سڈیو لگے وہاں پر اٹھامت جو گجرات کے لگے تو یہ ہمارے لیے کتنی شرم کی بات ہے مانیہ دشان سنگھ چوٹالا نے کہا ہے کہ جس دن میں چنڈیگڑ کی گدی پر بیٹھوں گا سب سے پہلے آکے یواؤں کے لیے پچھتر پرشت آرکشن ہریانہ کے پردیش کے یواؤں کو روزگار ملے اس کے لیے کانون بنا دوں گا تاکہ کسی بھی انیہ راجے کو انیہ راجے کے یواؤں کو یہاں پر کم سے کم نوکری نام لے جو ہمارے ہریانہ پردیش کی ہوا ہیں انہیں پچھتی پچھتر پرشت بھاگی داری بھائدوں کا دور چل رہا ہے پروین جی آپ بتائیے آپ انڈیپینڈنٹ تارٹ ہو کے بیٹے کیا پارٹیوں سے وشواس اٹھ گیا اور کیا مددے ہیں آپ کے چناب میں لے سب سے پہلے تمہیں جنتہ کے بیچ میں جائیں گے انڈیا نیوز کی اس ٹیم کا کچھترہ پہنچنے پر سواگت کرتا ہوں بات کرتا ہوں بات کرتا ہوں میں پارٹیوں کی آج پارٹیوں کے اندر جو ہیں وہ پارٹیوں کے ہی نہیں ہے جو پارٹیوں کے اندر ہیں کیوں نہیں ہے اب آپ نے آپ کے بیچ میں ویدھائیق صاحب سبھات سودا جی کی بات کر لیجئے اس سے پہلے سب سے شروع میں ان ایلو پارٹی میں اس کے بعد کانگرس پارٹی میں جو راج آتا ہے چلتے پانے کی طرح چلتے جا رہی ہیں اب آگے بی جے پی پارٹی میں اب انہیں ویکتیوں کا تو پارٹیوں کا تو کوئی سٹینڈ ہی نہیں ہے اب کانگرس پارٹی میں کہہ لیجئے کانگرس پارٹی کے جو مہنتی کرمتی ویکتی کام کر رہے تھے وہ بچہرے گھر بیٹھے ہیں اسوک روڑا جی چالی سال لگا تھا اس کے خلاب بولتے آئے اب جا کے اس کا بستہ پکڑ لیا اب کرنے لگے کانگرس پارٹی ٹھیک ہے چالی سال اس کے خلاب بولتے رہے ہیں اب پارٹیوں کا تو بیسواس یہ نہیں ہوتا نا ہم جیسے ویکتی کام کرنے والے ویکتی نشتہ بھان ویکتی کام کرنا چاہتے ہیں اور پارٹیوں کے کئی بار بڑے نیتا یوج کر کے آدمی کو بھکا کر کے پانچ سے سات سال دس سال پچھے لگا کے چھوڑ دیتے ہیں درد بڑا پڑا پروین جی آپ کے اندر جنتا بھی ہے یہاں پر میں ان سے بھی سوال جو ہے وہ لوں گا کیونکہ سشکت لوگتنطر میں جنتا سروپری ہے صاحب کیا پوچھے گے کس نیتا سے آپ کا سوال اور کیا سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں دیکھیں میں کسی نیتا سے سوال نہیں پوچھنا جاتا میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہریانہ کے اندر جب پانچ سال پہلے منہولال کی سرکار بنی سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس پورے کے پورے نبیہ ہی علاقوں میں ہریانہ میں وکاس ہوا پچھلے آپ پچاس سالوں کا اتحاس دیکھ لو جو آج ان پانچ سالوں میں وکاس ہوا سب سے جاتے ہیں کرکشیتر کا وکاس ہوا مانتے ہیں میرے پاس بکلٹ ہے بکلٹ کانکڑے مت دیجی آپ یہ بتائیں دھراتل پر دیکھتا بلکل دیکھتا ہے 1440 کروڑ لگے بلکل بلکل آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا آپ یہ بتائیں جس طرح سے یہ سڑکوں کا مددہ جو لگا تارے پیپلی کی سڑک جو ہے اس کو لے کر کئی بار گھوشنا چناوی مددہ یہ بند چکا ہے آخر کیوں نہیں بندی 1440 کروڑ لگے کہاں میں اس کو پہلے تو میں آپ کو بتایتا ہوں کہ 1440 کروڑ کہاں لگے اس کے لئے ہر ناغرک ستنتر ہے رٹی لگانے کے لئے ہم نے آپ بھی جواب دیں ہمارا آپ بھی پارٹی کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں آپ بھی بتا دیجئے میں بتاؤں گا میں ایک پہلا option دے رہا تھا کہ اگر کسی کو doubt ہے تو RTI کا دروازہ کھلا وہ لگا سکتا میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلی کلم سے ہماری 20 سال کی demand تھی کہ بھدر کالی مندر سے لے کے ملک میڈیکل hall تک کی سڑک بلکل ٹوٹی 15 سال 20 سال میں کسی نے نہیں بنوائی ہمارے ودہیک جی نے آتا ہی پہلی کلم سے اس کو بنوائیا جی دیکھیں پلیز میری ایک ریکویسٹ ہے میری ریکویسٹ ہے اس کو بولنے اس کے بعد ہمارا ستارا سیکٹر مین سیکٹر ہے جو ستارا سیکٹر ہے وہ مین سیکٹر ہے اس سڑک کو آتے ہی بنوائیا گیا اس سمیں ریلوے روڈ کو اگر ایک بار جا کے دیکھیں کوئی بھی دیکھے چاہے اپوزیشن پارٹی کا دیکھیں نوکہ بھی کرتو سو دے نا کمال دیا یوں یوں تو کمال کر دیا اٹلی جیسی سڑک بنا دی جو بھی باہر سے آدمی کہتا ہے کہتا ہے بھی اٹلی جیسی سڑک بنای ایک منٹ میرے پورا کر لینے دیں مجھے پورا کر لینے دیں آئیرویدیک یونیورسٹی آئیرویدیک یونیورسٹی لے کر آئے وومن کالج لے کر آئے جو کہ کرکشیتر کی بہت پرانی تھانے سر کی ڈیمانڈ تھی کہ ہماری جو لڑکیاں تھی بہو بیٹیاں تھی ان کو باہر پڑھنے جانا پڑتا تھا تو یہاں پہ ہمارے پلول گاؤں میں کھولی گئی ہے اس کے بعد نرسنگ کالج کھولا گیا ہے سو بیڈ کا اے سی ہاؤسپیٹل آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ ہاؤسپیٹل تو اے سی ہوتے تھے سو بیڈ کا آپ اے سی ہاؤسپیٹل آپ کے کرکشیتر کا سرکاری ہسپیٹال ہے یہ سچ کہہ رہے ہیں جنتا خود بتائیں آپ کیا کہیں گے سر یہ ان کے ویڈھائک جنتا کی سمسیہیں سننے کے لیے آٹھ ستمبر دو سار اٹھارہ کو دینک داگرن کے آفیس میں بیٹھے تھے یہ آپ کے سامنے اور میرا سوال تھا ان سے کہ سادو منڈی کے اندر انٹو کی گڑی بنی ہوئی ہے جو کی پورے دیش میں گیرہ سکر پورے اندوستان کے کسی بھی گاؤں میں آج انٹو کی گڑی نہیں رہ گی ہے گیرہ سکر روڑ پہ تو چھوڑو ہمارے جباب تھا کہ اتھیکاری کو بیجیں گے اور آپ کی سمسیہ کا نیوارن کریں گے وہ انٹو سے پکی ابھی کوئی نہیں کیا کہیں گیرہ سو چالیس میں انٹو کی گلی تو برمس روڑ کا چلتا پانی ساری جنتیں کہ وہاں ہے یہ بڑا سوال ہے راجعندر جی یہ سوال سنیے انٹرنیشنل لیول پر آپ نے یہ کہا تھا آپ کی سرکار نے آپ کے ویدھائک نے بھی یہ کہا تھا کہ انتر راشت اسطر پر بڑا گیتا مہتسب بھی یہاں پر انتر راشت اسطر پر اس کو ڈیولپ کرنے کی بات ہوئی تھی آپ یہ بتائیے کہ اس کی کنیکٹیوٹی جو ہے جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کے لیے کتنی ٹرینز یہاں سے چلتی ہے رکھتی ہیں آپ کے اسٹیشن پر کتنی والوز یا کوئی ائرپورٹ کی کوئی ویوستہ کرا پائے آپ اتنے پانچ سالوں میں آگے شتابدی ہمارے یہاں پر رکھتی ہے ٹرین کی جو اور بس پانی میں یہ بات بڑی گئی میں ایک منٹ ایک منٹ اگر پانی اتنا صاف ہے کہ بچے اس میں نہ رہے ہیں اور بڑی طریقے سے اس کو اگر پانی چلتا پانی نہ ہوتا صاف پانی نہ ہوتا تو بچے اس طرح سے یہاں پہ جو جو صاحب صاحب جو تو جو تو سویا جو تو سویا اس کو جگہ سکتے ہیں جو جگہ ہوا اس کو نہیں جگہ سکتے آپ یہاں پہ سامنے ہیں بلکل وہ بچے نہ رہے ہیں میرے بھائی نے بڑی اچھی بات کہی بچے تراکی کر رہے ہیں اس میں نہ رہے ہیں یہ چلتا پانی کی بات کری تھی نرنتر پان سال میں بیجے پینے میں کوئی چلتا پانی نہیں کیا بلکہ اس کے وپریت آپ شہر میں دیکھیں گے ان کی گلیوں میں جرور انہوں نے چلتا پانی کر دیا دوسری طرف دوسری طرف دوسری طرف یہ جو بچے نہ نہیں رہے یہ تراکی کر رہے ہیں اس کی پریکٹیس کر رہے ہیں کہ ہم اس دیش اور پردیش کا نام انچہ کریں ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے یہ برہم سوروور آستہ کی لگانے کے لیے ہے یہاں پر شنان کرنے کے لیے یہاں پر تراکی کرنے کے لیے نہیں ہے یہ مجبوری میں یہاں پر تراکی سیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں پر انتر راشتی ستر رہے ہیں تراکی سونگ پھول ہونا چاہیے تاکی بچے پریکٹیس کر دیش اور پردیش کا نام بیشرمی وڑی باتیں بیجے کو بڑے برا پہ میں ان کی بساکھی چھوڑ دی آج پورے ہریانہ میں اس بات کو جانتے کہ اگر آپ بات سب سے زیادہ لٹ آپ کے بیجی پی میں بچتے ہیں جو لٹ بیندر سنگھ سب سے سمتاڑی مجھے اگر اگر ریانہ کو جڑایا جو جس کے اٹھائیس لوگ مارے گئے اور چار ہزار کروڑ کا نقصان ہوا یہ بیجے پی کی حقیقت ہے کر کر کے آنے والے سمیہ میں ایسی کو یہ بات کا سواسن دینا پڑے گا کہ ایسی کو درگٹ جی آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کانگریش پارٹی کے تمام قدد آور نیتا یہاں پر کام کرتے رہے آپ بھی کار کرتا ہیں پارٹی کی کی مجبوریاں ہوئی کی جو کانڈیڈیٹ ہے دوسری پارٹی سے جوائن کی اور آپ کی جگہ لے گئے کی سمجھتی ہے کہ آپ اسی شددت کے ساتھ کھڑی رہیں گی اور کیا وہ مددے اٹھا پائیں گے ایسے جی کہ اگر کوئی بھی پرتی دوسری پارٹی سے اگر کسی بھی پارٹی میں آتا تو اس کا سواگت ہوتا ہے اور اشو کروڑا جی ایک ایسے انسان ہیں جنہوں کارے کرتا نہیں کارے کرتا تو بہت ہے لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آدمی کا دیکھا جاتا ہے کیونکہ جب وہ پارٹی چھوڑ کے رائے اس سمیں وہ منتری بھی رہے چکے تھے اور اس کے بات مو سپکر بھی رہے کیونکہ میں بھی یہاں سے کنڈیڈیڈیٹ میں تمام نیتا کوئی یواز ساتھی میرے ساتھی کیا سمجھتا روزگار جو ہے کرکشتر کے پرپیکش مین روزگار ملا یواز کنوکریہ مل رہی اور شکشا کے کشتر کے آگے کوئی سانترلائز کچھ ٹھیکنکل ایسا کچھ سانشنسنان ملے سار کچھ نہیں کچھ سوائے ان کے صرف جو انہوں نے بیکاوے میں رکھا ہے دنیا کو کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے انہوں نے کچھ نہیں کیا آج یونیشٹی کے اندر دیکھ لو کوئی بھی بچہ لگنے کے لیے جاتا ہے اس سے ٹھیکے دار چاڑی چاڑی آجار پر مانگتا ہے یہ راجزتی آپ سے جواب لوں گا آپ کے راج میں آپ کے شہر میں کرکشتری یونیوریسٹی ہے سب سے بڑا شکشن سنستان ہے تھے کے داری میں جس طرح سے جو برشت چار آپ پرچی خرچی ختم کرنے کی بچے نہ خود کہ ہو رہا ہے 40 سے 50 000 ہون ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں میں سب سے پہلے تو آپ کے ٹی وی چینل یہ سواغت کرتا ہوں اور یہ بی جے پی کی ساری بات دکو سلی یونیوریسٹی کے اندر میں خود پروف دینے کے لیے تیار اگر میں پروف دے دوں تو اس بھائی کو کہ دی اور آجار چھوڑ دے گا بات دی بھائی کو بڑا پرسنللی تریقے سے جانتا ہوں بھائی کی پرپارٹی بھی کیا ہے تو ایسے راجنیتی چھوڑ دے گا کسی کتنی راجنیتی ہے راجنیتی دیکھئے سر انہوں نے میرے کو راجنیتی جن جنت راجنیتی جس کی چھوڑوانی ہے وہ اس جنت نے چھوڑوانی ہے یہ چھوڑوانے والے راجنیتی کوئی نہیں ہے جس جن جن ہمیں چھوڑوائے گی ہم راجنیتی چھوڑ دیں گے یہ جنتا ہے جس نے ہمیں چھوڑوانیتی چھوڑوانیتی آپ دیکھیں گے پورے ہریانہ پردیش میں بلکہ ہندوستان میں سب سے زیادہ آتم ہتھیں کسانوں نے کیا میں بات کروں گا یہاں سورج مکھی سورج مکھی بیچنے کے لیے یہاں پر کسانوں کو ٹینکیوں پر چڑھنا پڑا سر آج تک گنے کی پیمنٹ کسانوں کو نہیں ملی آج دان کی آج ہریانہ کو بنے 53 سال ہو چکے ہیں جتنا معافظہ کسان کی فصل خراب ہونے 48 سال میں دیا گیا اس سے ڈبل محافظہ ہماری سرکار نے پانچ سال میں دیا کسان میرے ساتھ ہے کہاں سے کھتی کرتے ہیں یہ بتائی چالیس کھتی کرتے ہوں چیز کی کھتی دان کی آج میں دس کھلے کی جیری لے گیا منڈی میں سترہ سو چالی سر پیر پکڑ دے آیا بیش شرمی واری بات بتائی صاحب مانیا ویدہ سودہ جی نے جب پہلے سال بنے ریت بیچ خار مارت ریت بر بر کے بلک سابت اس میں ملا ما یہ آپ یہ بتائیے کسان ان کا کہنا ہے کہ آج لے کر گئے تے سترہ سو چالیس کے حساب سے بیچا ہے کیا کہیں ہماری سرکار جس نے بھاوان تر تمام لوگ کچھ بزر چلی میں لوں گا کچھ اور ساتھی یہاں پر ہے کچھ اور یوہ ساتھی بھی ہے آپ کہیں گے کورکشیتر کے پریپیکش میں کون سے مددے آپ سمجھتے ہیں یہ تمام نیتہ آپ کے پاس آئیں گے کس نیتہ سوال پوچھنا جاتے کیا سوال دیکھیں جی کورکشیتر میں پچھرے پانچ سال میں کوئی کام نہیں ہوا صرف جے بھرنے کا کام ہوا ہے اگر کوئی کام کرنے والا آدمی آگ آتا ہے تو اس کو پیچھے کھنچا جاتا ہے اچھے آدمی کو نہیں دیکھتا اچھا آدمی یہاں پہ میں بھارتی جنتا پارٹی بھارتی سواگت سواگت ہے اور ایک بھار چناوی میدان میں بڑا نعرہ پچھتر پار کا دیا ہے ایسے میں جنتا روزگار کی اگر بات کریں تو جس طرح سے الزام یہ لگے ہیں کہ سڈیوز کی نکتی باہری راجیو سے ہوئی ہے اسی روزگار کو لے کیا جہاں تک یہ بات ہے کہ 18,000 ہم نے ڈی گروپ کی نوکریاں لگائی ہیں اور اندر کچھ ہائی کوالیفائیڈ لوگ بھی لگے ہیں جس ایسا نہیں کہ ہم نے صرف ڈی گروپ کی نوکریاں لگائی ہم نے 65,000 نوکریاں لگائی ہیں جن میں 18,000 ڈی گروپ کی 47,000 اس کے بعد بھی گروپ کی اگر کوئی اس سے بہتر قابل ہے تو کلرک کا پیپر بھی آیا تھا ساڑھے 7,000 ہم نے کلرک لگائی ہیں کوئی کلرک پیپر کلیر کرتا مال لوگ کسی نے پہلے ڈی پر دینے آئی ہی اور وہ دکھی تھی وہ کہہ لگی کہ میرے آج ایکسی دن ہوتے بج گیا میں کل رات سے بیٹھ دن میں ہریانہ کی گدی پر بیٹھوں گا 75% ارکشن کانون بنا کر ہریانہ پر دیش کے یوہ کو روز گر بول رہے ہیں کی کلر کا پیپر ہے بیجے پی سے بیجے پی سے بولنا چاہتا ہوں جو کر شیطر کے لڑکے ہیں وہ مہندرگر نارنول ملو بلکل ہریانہ کے اینڈ میں جاتے ہیں راجیستان کے بائیٹر پر جاتے ہیں بسوں میں لڑکتے ہیں بس چھت پر جا جا چھے سے پدن آٹھ شاید موت ہو چکی ہے تو یہ کہا کیسے روزگار ملے گا یہ سینٹرز کو لے کر کافی کچھ راہ جو تیسٹ بائی کلریکل کا ہوا اس کو لے کر جو ہے کئی چیزیں آئی کیا کہیں گے ساب کرکشیتر کی اگر میں بات کروں یہ پورا کا پورا دھرم ستھلی کہا جاتا ہے ایسے میں گیتا گائے ان تمام چیزوں کی راج دیتی بھارت جنت بات کرتی لیکن گائے پشو تمام آپ سڑکوں پر دیکھتے ہیں کیا کیا گیا پچھلے پانچ سال میں بہت سارے اس طرف کارے کیے گئے ہیں میں خود آپ کو بتاتا ہوں کہ شہر کے ایک ایریا ہے نیو کلونی اس کے اندر میں رہتا ہوں جی بہت پپولیٹی ایریا ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ یوپی سے کچھ لوگ آتے تھے اور ہمارے شہر سے گائیں اٹھا کے لے جائے کرتے تھے اور اتنی ہمت بڑھ گئی تھی رات کو دس بجے ہماری کلونی سے تین بار گائیں اٹھا کر لے کے گئے ایک نائی تھا جب روک کوشش کری تو اس کے موو پہ ہمارا جہاں ہم کھڑے ہیں سر یہ ہماری پویتر نگری ہے اور سب سے پہلے جو ہمارا پویتر گرند ہے اسے 38 38 دیکھئے بہت ساری لیڈی سب ٹریول کر بند کر گئی ہیں کیونکہ راستے میں گائیں اور بیل بیٹھے رہتے ہیں گائیں جو دو دین ویلی ان کو لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں لیکن ان کا جو بیل ہے بیچارے جی آپ اپنی اکسی جی پرمیر جی آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ انڈی پینڈنٹ تال تھوک رہے ہیں امومن یہ مان کر چلا جاتا ہے کہ کسی سرکار میں ہو تو کام ہو گا انڈی ہوا ساتھی ہیں کیا سوال جتنے بھی بیروجگاری یہ سارے کہتے کہ وہ پانچ سالوں میں آئی اس سے پہلے کوئی بیروجگاری نہیں سوال نیشی جی آپ سے کیا تمام طرح کے آنکڑے دیے جاتے رہے ہیں اپنی طرف سے کیونکہ آپ دعو اور وائدوں کا دور چل رہا ہے پردار ہمارے موڈی جی نے وعدہ کیا یو سی لیکن میں یہ آپ کو ضرور بتا دینا چاہتی ہم نے جتنی بھی نوکری دی ہمارے اپنے پردیش کے بچوں کو دی ہیں چاہے تھوڑی ویسے ایسی بات نہیں ہم نے بہت نوکری دی چاہے وہ ایجوکیشن کے اندر ملتی دی آج جو ہے آج جو ہے جو جو وکا شیطروں کی تک ہی سی مطلب روز گار بھی کچھ شیطر تک سی نہیں ایسا خوش نہیں یہ تو سب غلط بات ہیں آپ کو جو اس چیز کا بی پروف مل جائے گا میرے اپنے میرے اپنے سکول کی ٹیچر نشپ شروع سے جو ہے نوکری لگی ہیں گورنمنٹ سکول کی ٹیچر بنی ہیں آج اور جتنے بھی کلرک ہیں یونیورسٹی میں نوکری آئی کبھی ٹھیکی دار نے پیسے نہیں مانگی جی کبھی بھی کیا دیکھیں ایسی شاندار سڑک بنائی سڑک نہیں تو اس گلیاری کی بات کر رہا آب یہ سوال یہ سو پانی لگا سوال براؤ سوال پرلی ساڈی برسات آج 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 سوال پول پٹی سوال 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 میرے یہاں پر مارکیٹ کمیٹی کے چیر میں بھائی سوری سانی ککو جی پانچ گاؤں کی لڑکیاں میرے جب سکول میں جات تیار انہیں خود بھی دیکھ سوال سوال بھائی سوال سوال جی آپ بتائی آپ سے بھی آپ کی آپ بھائی پر سوال سوال بھائی جتنا وکاس کاری ہے ان پانچ ورسوں میں بھائی سوال سوال بھائی بڑی منتری بڑی بڑی برے نیتا سوال ہمارے یہاں لڑکیوں کا سکول ہوتا تھا سبجی منڈی کے پاس ہماری بیٹیوں کو دور دور جانا پڑتا تھا آج چودہ اکڑ میں لڑکیوں کا سکول کھل سکا ہے لڑکے کلاسی لگ چکے ہیں اور بیٹیوں کا سکول ہوتا ہے بہت دور ہے بکلٹیں مجھے بات دکھا ہے جانتا جواب دانگی پہلے پانچ سال بی جی پی آئی ہے اس سے پہلے کانگریش انہیلو بی جی پی سب تھے انہوں نے کیا پارٹ بھوڑے بتاؤ تو یہ یہ دیکھیں یہ اگریشن ہے یہ گزہ ہے بیٹی جی بیٹی ایک مینٹ میں تمام لوگوں دیکھیں دیکھیں پیچھلے پیچھے میں آنگا یہ میرا شو ہے مجھے ہی سنچالت کرنے دیجئے بھائی سب میں پوچھوں گا جی کیا کہیں گے میں سب لوگوں سے سوال لوں گا آپ تمام نیتا ہیں ریپرزنٹیشن کرتے ہیں میں آپ لوگوں کو ہدایت دیتا ہوں یہ لوگ تیار ہو جائیے آپ کے دروازے پر پہنچیں گے سوال تیار ہیں آپ کے لیے جی پرمین جی کچھ کہنا چا رہے تھے بھائی سب میں یہ کہتا ہوں بھارت سرکار کا سب ہی کو پتا ہے کہ بھارت سرکار نے کرشترا کے لیے development کے لیے بہت پیسہ دیا 1140 کروڑ تو پہلے تھی ابھی بدائک صاحب نے نامنکن برتے ہوگا 1300 کروڑ روپے تک ہو گیا اور میرے اندازہ ہے کہ نگرپالی کو بھی دی ہوگا پنچیتوں کو بھی دی ہوگا یہ اندازہ لگو ہے 2000 کروڑ روپے کا لگ بگا ہے لیکن اگر 2000 کروڑ کبھی بھی آپ ٹی وی پہ چلا دنے کرشترا میں لگا ہے اس میں دیکھنے ہوں کی لائن لگ جگی ابھی دو جار کوڑ لگا کہا ہے سنا تو کہاں مجھے نیا سے آپ جاتے دی سنا تو سنا تو جو ماں کہاں کہ کیاں بالاہم ترجریسا لگا ہے بنا پلان سے لگا ہے تم پیشتر بات سنیل بات سنیل گا پہلے میری باعت سنیل گا کروکشیتر جو ہے سبھتا کے لیے جانا جاتا یہاں پر شریشتی کی سرچنا ہوئی ہے گیتا کا سار پر آپ لوگ جو یہ کر رہے ہیں میں تمام لوگوں کے پاس آئیے گئے یہ یہ نہ کریے کیونکہ یہ چرچہ جو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے میں سب کے سوال لوں گا جی بھائی صاحب آپ کہیے آپ کا سب میں کہتا ہوں کہ پانچ سال سے سفائی کے اوپر سب سے زیادہ دھیان ہے پر ہے کہاں سفائی میں جہاں سرورڈ پہ رہتا ہوں وہاں آج تک سرشتی کلونیا میرا آج تک اگر جو کوئی سفائی کے لیے گھڑی گئی ہو یا کچھ بھی میں نے سرپنس سنو ایک منٹ پوری سنو آج چار دن ہوگے بیس تو بیس تو جاڑو آلے لگا رکھے ہیں چار دن سے کیوں اب الکسن ہے الکسن کے ٹائم پہ ہے اور کہنا بھائی پربین کا اجاد تھے جس میں مطلب چیئر میں اجاد جیتے تھے چار وار راشتی میں کسی کا گنگان نہیں کراؤں گا لیکن سوال آپ سر سر سنیے آج آم جنتا جناب ہے کیونکہ سوبے میں چناب ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ صفائی نہیں ہو رہی علاقوں میں اور اب چناب آئے تو صفائیاں ہونے لگ پڑی کیا کہیں گے ابھی بھی نہیں ہو رہی ابھی براہ آلہ ہے پورے ہریانے میں پہلی بار اسی ڈمپر الگ الگ شہر کے علاقوں سے اٹھانے کے لیے ہماری کمیٹی میں لگایا ہمارے ویدہیک جی کے مارک درکن میں لگایا ہے ہر ایک کو بتا ہے کہ ہر ایک کے گھر کے باہر روز گھنٹی میں جا کے کہ بھی کوڑا ڈالوالو بجتیاں گھنٹیاں ہاتھ کڑا کرتے ہیں گھنٹیاں نہیں بجتیاں نہیں بجتیاں جی بزرگ ساتھ ہیں میں ان کا سوال جی بزرگ ساتھ ہر ایسے کی ایک طرح ان کو بتا ہے ہر پھائی ہاتھ آپ کو بھدے کو ہی ہو میرا لوگوں سے سوال پر سکتے ہیں کتابوں سے وکاس نہیں جنتا آج کے دن میں جنتا سربوں پر یہ جنتا تہ کرے گی یہی بتائے گی اور صرف دس منٹ کے اس کو چالیس لاکھ روپے دیے اس کے بعد انہوں نے جو ہے اپنا جو ہے اس کو منوز تیواری جی کو بھلایا اور تیواری کو صرف دو گارہ گانے کے لیے اٹھارہ لاکھ روپے دیا اٹھارہ لاکھ اگر یہی کام کانگریس سرکار نے کیا ہوتا تو انہوں نے پردنی کیا کر دیا اور اس کے بعد آپ کو ایک چیز اور بتاتی ہوں کہ ہر بار گیتے جنتی کے وقت جو یہ ایک منٹ جو ہمارا یہ تھیم پارک ہے نا جی یہاں پہ ہزاروں بچے سورے نمسکار کے لیے آتے ہیں اور آپ بھی دیکھیں کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ان کو جو ہے نا ایکسپائیڈ فروٹیاں دی گئی آپ بھی بتائیے کہ وہ بچے جو ہے سارے سپار ہو گئی خیارہ صاحب کیا کہیں گے یہ جو جنتہ ہے یہ جنتہ ہی آپ لوگوں سے حساب مانگ رہی ہیں ایک تو یہ بھائی صاحب بکلٹ لے کے آ رہے ہیں یہ کہہ رہے تھے پانس سال میں خوب وکاس ہوا وکاس کسی حریانہ پردیش کا نہیں ہوا بلکہ ان کو مارکٹ میٹی کا چیرمن بنا کے جرور ہو گیا یہ نا ڈکوس لے کرنے یہ ڈکوس لے کرنے آپ چھوڑ دو یہ جتا جواب دے گی آپ الیکشن میں جا رہے ہیں آپ کو بھی پتا آپ کی کیا درگتی ہو رہی ہے اور یہ دیکھنا یہ سکتہ پرورتن ہونے جا رہے ہیں ایک بات بتا دو صرف ایک بات جو بھی مان لو بیدہ ایک صاحب کے سپورٹ رہے ہیں بی جے بی کے نہیں بیدہ ایک صاحب کے سپورٹ رہے ہیں آرے سر یہاں پہ یہاں پہ دیکھئے میری بات سکیئے گا یہ تمام کیتھل کے کچھوں کی جنتہ ہے برم سرور کے ایک منٹ بائی صاحب برم سرور پہ کھڑے ہیں سپائی سبستہ جو ابھی آنا ہے بہت دی جنہیں چلوارہ کا سبستہ بھی آنا ہے کیا سہر کے اندر سبستہ بھی آن جو ٹیمپوں سے طریقے سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے کیا سسٹم ہے اس کا آج پلان کہاں ہے کوئی پلان یہ میں نے جنہیں اور بینر لگانے کے لیے وہ ٹیمپوں یوز کیے جا رہے ہیں یہ سوال لے لیجئے سنیں یہ آپ کے لیے بہت کام آنے والی ہے یہ ہمارا قصہ کرسی کا کارکرم یہی سوال آپ سے دوارہ بھی پوچھے جائیں گے جب یہ بوٹ مانگیں سبی کو نمسکار جی میں یہ کہہ رہا ہوں جو کہ پچھلے پانچ سال میں اگر آپ وکاس کی ہی بات کر رہے ہیں تو بھرم سرور کی پریدی تین کلومیٹر ہے جی اس پہ کتنے پتھر ٹوٹے ہیں پانچ سال میں یہ نہیں بدلے گئی جی نپیتو بہت تاریا بھائی یہ بہت آپ کیونکہ یہاں کا سب سے بڑا جو روزگار کا سادن ہے وہ یہی ہے یہ تھرم ستھلی ہے یہاں لوگ آتے ہیں کیونکہ یہاں پر بھگوان شری کرشنے آرجن کو سار دیا تھا گیتا کا اور لوگ یہاں پر ڈکی لگانے آتے تھا کہ جیون کا سار مل سکے کیا کہیں گے اس کے وکاس کو لے کر اس پاملے میں میں پردیش سرکار کو پردیش سرکار کو دات دینا جا ہوں گا کہ یہاں کے گیتا مہت سکو وہ انٹرنیشنل گیتا جنتی کے مہت سب پر لے کے گئے ہیں یہ تو کانگریس میں لی ہے کانگریس سرکار کے ٹیم پر ہو گیا تھا دیکھیں جب بھی یہاں پہ پچاس لاک لوگ جیسے ایک سال میں اکٹھا ہوتے ہیں گیتا جنتی کو انٹرنیشنل مہت سب بناتے ہیں تو یہاں کے لوگوں کو روزگار ملتا ہے جو دکاندار ہیں ان کی دکانے چلتی ہیں جن کے ہوتل ہیں ان کی ہوتل بک ہوتے ہیں جن کی دھرمشالہ ہیں دھرمشالہ ہی بک ہوتی ہیں کھانے پینے کی دکانے چلتی ہیں ہر ایک چیز سے یہاں پہ بکاس میں وردی ہوتی ہے پر اپوزیشن نہیں سمجھائے گا اپوزیشن ترے گی بھی ہیما مالنی کو پندرہ لاک کیوں دے دی ہیما مالنی ناکے وال سانسد ہے بلکہ انتر ناشتری ہے ہیما مالنی کو دے دو کسانوں کو مت دینا بھائیوں کو مت دینا ہیما مالنی کو راجنے کے لیے آپ دے دو چاچا کی پیڑ میں جیو کرتا رکے رکے جنہوں نے بھائی اتنی مریاضہ میں رہ کر بات کرو بھائی ججبہ والوں کو شبہ نہیں دی ججبہ والوں کو شرم کی بات بلکل شبہ نہیں دی جو بھی آئیکارے کرتا ہے جو بھی مل ایم پی ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں پانچ سال ہو گیا گاؤں میں آپ بڑھ کے دیکھے کسی ایک منٹ گاؤں میں بڑھ کے دیکھو گریب آدمی کے سیر پہ چھتنی ہے بی پی ایل راسن کارڈ جب آپ کی سرکار کا ڈنگکہ بج گیا کہ تین منٹ بھائی تین منٹے رہ گیاں تو جب کیا کھٹر صاحب نے سر بے چالو کر دیا وہ بھی آن لائن جب پانچ سال جب سرکار بنتی جب بی پی ایل راسن کارڈ بنانے تھے اور آپ برہم سروور پہ کی بات کرتے ہو چلتا پہنے چلتا پہنے بھی ہو جائے گا آپ کی سرکار میں ہو جائے گا مانتے ہیں کہ کھٹر سرکار دوبارہ بھی آ سکتے ہیں نئی بھی آ سکتے ہیں جنتہ فیصلہ کرے گی جو بچے یہاں پہ وہ کرتے ہیں بجورگ کرتے ہیں شام کو اور ہمارے بڑے آدمی کرتے ہیں آری پورا برہم سروور پانچ کلومیٹر ہے کوئی دیکھ لو وہٹر کیمپ لگ رہا پینڈے کے لیے ترس ہیں پانی پانی پینے اگر یہاں سے بلکل سو قدم چلیں سو قدم چلیں یہاں سے باتروم ہے اور پینے کا پانی لگا ہوا ہے اس لانے والی میں اپنے بھائی سے لینے جاؤں گا میرے قریب کسانوں کو چھے ہزار اُپے سالانہ دینے کا کام موتی سرکار نے پہلی بار آنا شروع ہو گیا ہے دوسری بات دوسری بات سر اگر ایسے ایک ایک لائن کے بعد ملے گریب آدمی کونی ملے جو چلو اتنا تو مانے کے ساتھ کو ملے دیکھیں بھائی آپ نے نانو پرسنٹس کی نیگیٹیو کہتے ہیں بھاجپا کی کچھ تو کریا ہوگا جیسے پار درستی یہ اس میں ٹرانسفر میں برتی ہے پہلے چنڈی گر دے اس بات کو کیوں نہیں کہتے ہم نے بھائیوں کے یا اور جو ہم نے گھر بیٹھے ٹرانسفر کریا ہے ہم نے پہلے اوڑا پڑے رہا آگرتے ایسی بات نہیں ہے اور جہاں تک موڈی کی بات ہے ڈھارہ تین سو ستر اور کوئی توڑ نہیں سکتا ہے آپ کے بعد یہ یہ بڑا مدہ راشتر بات کا تہارہ تین سو ستر کیا لگتا ہے آپ کو ایفیکٹ کرے گا کانگریس پارٹی جو ایسی ہے کہ جو راستے موتے ہیں ایک منٹ ایک منٹ بھائیوں ایک منٹ میں چاہوں گا پلیز یہ آپ کے نیتائیں سنیے کیونکہ یہ سہارت باتا میں سب کا سوال پر رکی جو راستے مدہ ہے وہ کیول راستے کے لیے ہی ہے جب ہماری نیشنل الیکشنز ہوتے ہیں لیکن ستانے کیا سمجھتی ہے لوکل مددوں پر یا مدد بھاری پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ لوکل مددے لوگوں کو اپنے ڈیولپمنٹ چاہیے نروزگار چاہیے ایک منٹ سنے کی بات ہو رہی ہے دارہ تین سو ستر کا ہماری پارٹی اور یہاں کھڑا میں اور پورا سمرتھن کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک منٹ سن لے بھئیہ سنو سنو آپ اس کے ساتھ ساتھ سر اگر میں اس کا سب سے زیادہ شرے دینا چاہتا ہوں اور میں نمن کرتا ہوں اپنے دیش کے ویر سینکوں کو جن کی بدولت آج ہم کھولے آجات بھارت میں سانسے لے رہے ہیں سر اس کا شرے اگر صحیح معنی میں دینا ہے تو ہمارے ویر سینکوں کو دینا چاہیے اور سر ان کو نمن کرنا چاہیے بہت باجب لیکن پرمیر جی کیا کریں گے یہ آپ کے جو ستانی مدد ہے میں بتا رہا ایک اچھی بات ہے دیش کے لیے بہت اچھی بات ہے لیکن ہم لوگ مانتے ہیں کہ کچھ لوگ راجنیتی طور پر اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن جو تھانے سرحلکے کے مدد ہیں ان پر پرچناب ہوگا نا کی راشتیہ لیول پر تھانے سرحلکے کے مدد پرچناب ہوگا ایسا ہے جی ہم لوگ سمان کرتے ہیں بجرگوں کا کہ تین سو ستر ہٹنی چاہیے ہی پڑا صحیح سوال ہے جی میرا بھتیجہ جمہو کس میں شریرہ گرم نوکری کرتا ہے یہ ہمارے پریوار سے پوچھ کرتے ہیں وہاں کیا حالات ہیں میرا کیا نام جو آگر وہ مینے میں ایک ہی دن ملتا ہوں اس کو پھون کرنے کا وہ بھی دو آدمی رسیو اٹھائیں گے ایک ادھر سے بھی ایک کیا بات کرے گا وہ صرف پانی جی آپ کیا کہیں گے آپ تو یہاں پہ کام کرتے ہیں برمسو روبر جو برمسو پہ کہتا ہے کہ ہم گیتے جنتی محسا بناتے ہیں بشیو کے امان چیتر میں کرکشیتر کو لے کے جائیں گے برمسو رو کا دو سال ایک سال ہو گیا کی بولے چلتا پانی ہو گیا برمسو رو کا چلتا پانی ہو گیا میں سبے ساتھ میں سے لے گے رات کے نووی یہاں پر رہتا ہوں بیچے کھانا کھانا جاتا ہوں ریشت کرتا ہوں چلتا پانی نہیں ہوا ہے ہم ان کو اٹھا کے لے آکے جاتے ہیں ان کے پٹی کا پلسٹر ہوا کے لیاتے ہیں ہم نے یہاں پر کرکشیترہ بکار پابڑا جی ہیں ان کو کئی بار کہا کہ یہاں پر ڈاکٹر پٹی کے لیے آج تک ان کو دو سال ہو گے دوسرا سال ہے ان کا آج تک انہوں نے یہاں پٹی کے لیے کمپورٹر بھی نہیں بٹھایا آپ کا کس سے پوچھنا چاہتا ہوں رہاں گریب کیسان میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو خور کرتا ہے Contact کرتا ہے وہ کساں گریب بانیا كس نے بہت بھڑا سوال جیک ہے ۔ یہ جی چ insan کی بات یہاں پر کی ہے بر Politics روver کی یہ بھائی صاحب بہت دیر سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں جی بھائی صاحب جی پوچھنا چاہتے ہیں دیکھیں میں پوچھا نہیں چاہوں گا میں ایک بات کرانا چاہوں گا کہ کانگریس نے دس سال تک ساتھن کیا ہمارا گاؤں سندرپور ہے ماں سے ایک بھی بچہ نوکین لگا لیکن بیجے بی کے راج میں تین بچے نوکین لگے ہیں اور وہ بچے نوکین لگے جو انہیں کبھی سپنے بھی نہیں سوچا دام سرکہ ہی نوکین یہ سمیں ہے دعوے کا وائدوں کا دعوے پارٹیاں کر رہی ہیں کہ ہم جیتیں گے ہم چندگر جائیں گے وائدے نیتا کر رہے ہیں تمام لوگ کر رہے ہیں جنتا کے بیچ میں سنگھ صاحب یہ جو ستھلی ہے سب سے مہتپونستان کرکشیتر کی میں بات کروں تو مہا بھارت کی یاد آتی آج آپ مہا بھارت میں ہیں کیا کہیں گے یہ اس جنتا کو کیوں چنے آپ کو بھارتی جنتا پارٹی کو کیوں چنے جتنا ویکاس اس پانچ سال میں جتنا ویکاس اس پانچ سال میں تھانیسر کا ہوا ہے پچھلے پچاس سال میں اتنا ویکاس نہیں ہوا چاہے اس ویکاس کے اندر ایرویدیک انیورسٹی کا یہاں پہ آنا ہو نرسنگ کالج کا یہاں پہ آنا ہو وومن کالج کا یہاں پہ آنا ہو چاہے اس کے اندر بارنا سے باروہ ایک گاؤں سڑک جاتی ہے جی 1966 میں رہانہ بنا تھا آج تک کسی نے اس سڑک کو نہیں بنایا پہلی بار ہماری سرکار نے بارنا سے باروہ جو چار گاؤں کو سڑک جوڑتی ہے اس کو پکا کروانے کا کام ہماری سرکار نے کیا ہے جی اس کے علاوہ ا Military آپ دیکھیں سیکٹروں میں مجھے dich ہوتے تھے ہم نے تالیس کالونیوں میں نئی کالونیوں میں ڈالنے کا کام ہماری سرکار نے کیا ہے جی آپ آپ سینجی آپ پانچ سال کا روڈ بیٹ بتائیے کیوں چنے جنر گونگریس پارٹی ایسے ہیں ایسے to بین جب نبین جندل جی یہاں سے سانسر تھے آپ ایک بھی گاؤں کا بھیگتی کہہ رہے کہ نبین جندل نے گاؤں کے سڑک نہیں بنائی چپال نہیں بنائی نبین جندل نے بہت پیسہ ہر گاؤں میں کومیٹی سینٹر کے لیے اور چپالوں کے لیے دیا اور اب اگلے جو پاس چوان ہزار کروڑ روپیہ تویلا گھٹالے میں کھا گے نبین جندل جی خیرہ صاحب خیرہ صاحب آپ کیا کہیں گے اگلے پانچ سال کے لیے آپ کو جنتہ کیوں چننے آپ کی پارٹی کو کیوں چننے بھائی بھائی گاندی جی ایک منٹ شانتی بنا رکھو پی سن لیجی سن لیجی سن لیجی سن لیجی سن لیجی ثوڑی شانتی رکھو آپ یہی سے گئے ہو جی خیرہ صاحب جی میں سر بتانا چاہتا ہوں کہ دشان چوٹالا جی صاف اور سترا ویزن حرینا پردیش کے لیے لے کر آ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جس دن چندیگڑ کی گدی پر دشان چوٹالا جی بیٹھیں گے سب سے پہلے بجرگوں کا جو سمبان تاؤ دیویلال نے کیا تھا سو روپے سے شروع کیا تھا ہماری سرکار آنے پر اس کو اکیانون سو روپیا کیا جائے گا اور ڈے ون سے دیا جائے گا وہ اکیانون سو روپیا نہ کی بی جے پی کی طرح آ کے اس کو دو سو دو سو روپے بڑھانے کا کام کریں گے نمبر دو کسانوں اور چھوٹے دکانداروں کا کرجہ ماف کیا جائے گا سر ہریانہ کے لیے کرکشیتر کے بتا رہا ہوں سر کرشیتر کی بتا رہا ہوں کرشیتر کے اندر ہی کسان آتے ہیں کرشیتر کے اندر ہی ویپاری آتے ہیں اور کرشیتر کو ہم کرشیتر کو سب سے پہلے کرشیتر کو انتر راشتر مانچتر پر لے آنے کا کام کریں گے یہاں پر ہماری یہ کوشی رہے گی کہ یہاں پر ہوای اڈا بنے تاکہ جیدہ سے جیدہ ٹورسٹ آ کر یہاں ہمارے لوگوں کو روزگار ملے آپ تو انڈیپینڈٹ ہیں جس پرکار سے ابھی بی جے پی سرکار کے پاس کوسٹن آتے ہیں ایک منٹ بای سر ایک منٹ بای سر یہ سکتے پہلے تھا میری میری بات سن لے پاہو تیویے سب سے پہلے آتے کرشیتر ماف کیا تھا اس کے لئے جگرہ چاہیے کرشیتر ماف کریں گے آپ کی طرح بی جے پی کترانی ویچے مالے لے کے باگیا کسی کو پاگنے نہیں بائی صاحب بائی صاحب یہ مدوہ پہ لڑائی لڑو آپس میں لڑائی مطلب یہ تھانے سرحل میں بتاتا ہوں آپ کو ہم کیا کرنا چاہتے ہیں جس پرکار سے بھارت سرکار کے اوپر سے پیسہ آئے لیکن جنت آج بھی سنتوش نہیں ہے پندرہ پندرہ سو کروڑ آنے کے بعد ہم چاہتے ہیں بھارت سرکار یا ہرینہ سرکار ہمارے کرشیترہ میں جو تھانے سرحل کے میں جو بجڑ دے گی ہم پاردرسی طریقے سے پلیٹ لگوائیں گے بھی یہاں پہ اتنا پیسہ کرچ ہوا اس کی گارنٹی ورنٹی یہ ہے جب پندرہ سو کروڑ رپیہ لگیا اس کی کوئی گارنٹی ورنٹی آج بھی جو تاجے پانی کی بات کرتے ہیں سارے پائپ لیگ ہیں اس کے بعد جو سڑکے بناتے ہیں وہ سوڑے دن میں ٹوٹ جاتی ہیں ہم چاہتے ہیں کوئی کوئی بھی چیز ہو جب بھارت سرکار کہتے ہیں موتی جی بھی کہتے ہیں پردرسی طریقے پندوں کو فرول کر دیکھئے پردرسی طریقے سے کرکشیتر اس میں ستیوک آہ کا جو مہبھارت تھا وہ لڑا گیا تھا اور ایسے میں کلیوک کا مہبھارت یعنی کہ راجنیتی کا جو پخاڑا راجنیتی کی جو بسات بچی ہے اس میں تمام نیتا اب جنتا کے دروازے پر کھڑے ہوں گے جنتا کے دروازے پر جا کر اپنی بات رکھیں گے لیکن یہ جنتا ہے جو سب جانتی ہے یعنی کہ آپ تیار ہو جائیے تمام نیتا تیار ہو جائیے یہ جو سوال یہ جو دعوے یہ جو واحدے آپ کر رہے ہیں ان کے جواب آپ کو دینے ہوں گے کیونکہ یہ تمام جنتا جو ہے ان مددوں سے جاگرت ہے یہ تمام مددوں کو جانتی ہے ایسے میں تیار ہو جائیے جب بھی دروازہ کھٹ کھٹ آئیں گے تو سوال جرور آئے گا انڈیا نیوز ہریانہ پر خبروں کا سلسلہ جاری ہے کیونکہ چناب مطلب انڈیا نیوز ہریانہ کل پھر ملیں گے کسی نئی ویدھان سبا میں سنائیں گے آپ کو وہاں کے مددے سنائیں گے کیا روڈ میپ لے کر چل رہی ہے وہاں کے نیتا تک کے لیے نمسکار